مکبوزہ وادی کے علاقے راجوڑی میں بھارتی فورسز اور حریت پسندوں کے مابین گھمسان کی لڑائی بھارت کا آئی ایس آئی پر دراندازی کا الزام بھارتی فوج نے ایلو سی پار کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں مکبوزہ کشمیر میں حریت پسندوں کی بڑتی کاروائیوں کے پیش نظر بھارت کی طرف سے آزاد کشمیر پر ممکنہ جارہیت کے خطرے کے تحت حکومت نے ملک گیر اتفاق و ہم اہنگی پیدا کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا پوری قوم کو بھارت کے ساتھ ممکنہ جنگ کی صورت میں پیشگی تیاری کے کام کا آغاز کر دیا گیا سو انڈیا نے اپنے تین پڑوسی ملکوں کے ساتھ بیق وقت محاذ کھولے ہوئے ہیں کرونا کی عالمی وبا کے اس دور میں انڈیا اپنے لیے ایک سنہری موقع دیکھ رہا ہے بھارتی جارہیت کا حد افسی پیک کا منصوبہ ہے بھارت نے حالیہ دنوں میں اچانک چین کے ساتھ جو چھیڑ چار شروع کی ہے اس میں بھی اسے حضیمت سے دو چار ہونا پڑا ہے انڈیا کے پاکستان سے بہت عرصے سے تعلقات خراب چلے آ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب دونوں ممالک کرونا کی وبا کو روکنے کی کوششوں میں ہیں انڈیا نے گزشتہ دنوں اچانک پاکستانی ہائی کمیشن کے دو اہلکاروں پر جاسوسی کا الزام آئد کرنے کے بعد انہیں ملک جھوڑنے کا حکم دے دیا مقبوضہ کشمیر میں شدت پسند سرگرمیوں میں اضافے کے لیے ابھی انڈیا پاکستان کو مورد الزام چہرہ رہا ہے دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات پہلے ہی محدود کیے جا چکے ہیں جبکہ حالیہ واقعات اور بیانات سے یہ تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں پاکستان انڈیا کے الزامات کو مسترد کرتا رہا ہے کنٹرول لائن کے خلاف ورزیاں بھی اروج پر ہیں بھارت کے دماغ میں سپریم ہونے کا جو خناس سمایا ہوا ہے یہ اس کی کا نتیجہ ہے کہ وہ مہم جوئی پر آمادہ نظر آتا ہے سچ تو یہ ہے کہ ایک جانب کرونا وائرس سے بھارت میں امواد کی شرحہ بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری جانب اس کی معیشت کو بھی وائرس نے تباہی کے دہانے پر لا گھڑا کیا ہے بھارت کا خطے میں سپر پاور بننے کا خواب بہت پرانا ہے اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ ایارانہ روش پر چل رہا ہے خطے کے ہر ایک ملک کو اپنا دشمن سمجھنا یا بنانا موجودہ بھارتی سرکار نے اپنا وطیرہ بنا لیا ہے ہرانکہ بھارت کو چین، نیپال، زرد کے علاوہ دیگر محاظوں پر بھی شرمندگی کا سابنا کرنا پڑا ہے لیکن ڈھٹائی اور ہٹ درمی میں بھارتی سرکار کا سانی نہیں ہے اس طرح کی توصیب بزندانہ سوچ خطے کے امن کے لیے شدید ترین خطرہ ہے پاکستانی سہردوں پر بھارتی جنونیت میں اضافہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کو آگ سے نہ کھلنے کا مشوراتی دیا دوسری طرف وزیراعظم عمران خان نے چیف آفارنی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا وفاقی بزراء شاہ محمود قریشی، اساد عمر اور ماوین خصوصی ڈاکٹر موید یوسف کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈگوارٹرز کا دورہ کیا لیفٹی نے جنرل فیض حمید نے ہیڈگوارٹرز آئی ایس آئی آمد پر وزیراعظم کا استقبال کیا اجلاس کے دوران وزیراعظم کو پہجیدہ علاقائی اور داخلی چیلنڈرز کے ساتھ آمن کی بحالی کے لیے پاکستانی کابشوں کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا گیا وزیراعظم نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ملکی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر ابتخار نے کہا ہے کہ خطے میں تمام دیرینہ معاملات کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے بھارت وہاں بھی مداخلت کر رہا ہے جہاں اس کی سرحدی نہیں ملتی بھارت ہر ناکامی کا حل ہمارے خلاف موہین جوئی میں ڈھونڈ رہا ہے بھارت کے لیے جواب ہے کہ ہم تیار ہیں برپور طاقت سے جواب دیں گے فوجی موہین جوئی کے سنگین نتائج برامد ہوں گے بھارت نے پچھلے سال دیکھ لیا تھا آگ سے نہ کھیلے ہم جواب دینے کو تیار ہیں بھارت کے ملٹری قیاطت پاکستان پر لانچ پیڈ کا الزام لگا دیتی ہے یو این و بسر گروپ کو مکمل آزادی ہے پاکستان سائیڈ پر جہاں جاہیں آ جا سکتے ہیں پاکستان نے کسے قسم کی رسائی سے انکار نہیں کیا ہے عالمی میڈیا کو کئی بار ان عراقوں میں لے کر بھی جا چکے ہیں بھارت بھی یو این و بسر گروپ عالمی میڈیا کو رسائی دے تو چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی بھارت کے کوارڈ کاپٹر نے کئی بار خلاف ورسیاں کی جنہیں مار گرایا گیا انڈیا نیپال سرحد پر نقشوں میں بھی بھارت کو بڑی شرمندگی ہوئی ہے بھارت میں اسلاموفوبیا کے اٹھنے والی لہر کو پوری دنیا نے محسوس کیا ہے عسکری ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی شدید پامالی کی جا رہی ہے وہ چاہتا ہے ان تمام چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کی طرف لائن آف کنٹرول پر ایڈونچرزم کیا جائے پاکستان دشمنی بھارتی سیاسی و عسکری لیڈرشپ کی سرشست میں شامل ہے اس کے لیے پاکستان کا وجود ناقابل برداشت اور اسے مٹانے کے لیے وہ ہر حد تک جا چکا ہے اور جا رہا ہے مستقبل میں بھی اس سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی پاکستان دشمنی میں یہ اس قدر باولے ہو کر الزام تراشی کرتے ہیں جو نہ صرف عموماً لغو اور بے بنیاد ہوتے ہیں بلکہ کئی بار تو ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جو مزاہکہ اور استحضاء میں بھی اپنی مثال آپ ہوتے ہیں جسے الزام لگانے والوں کی بوکلاہت مترشے ہونے کے ساتھ ان کی اکل و دانش کا بھی پول گل جاتا ہے کبوتر کو آئی ایس آئی کا جاسوس قرار دیا گیا ٹڈی دل کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان کے طرف سے بھارت میں تباہی کے لیے داخل کیا گیا اس سے زیادہ گھٹیا ذہنیت کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان پر کرونا متاثر دہشت گردوں کو ایلو سی پار کرانے کا الزام لگایا گیا بائید نہیں کہ پاکستان سے جانے والی ہوا کو بھی بھارت درانداز قرار دے دارے اس کے طرف سے لانچنگ پیڈ کا واویلا کیا گیا مگر ثبوت کوئی نہیں ہے یہ لوگ کس دنیا میں بستے ہیں عالمی طاقتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خطے میں تمام دیری ناماملات کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے دوسری جانب درجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان چین بھارت سرحدی کشیدگی کا پر امن حل چاہتا ہے بھارت کی روز بروز بڑھتی جارہیت دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے بھارت اور کشمیر کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو دفتر خارجہ میں بریفنگ دینے کی پیشکش کر دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ دعوت دیتے ہیں شہباز شریف اور بلاول دفتر خارجہ آئیں وہ انہیں خطے کی بدلتی صورتحال اور بھارتی عزائم پر بریفنگ دیں گے اگر وہ نہیں آسکتے تو مجھے بلائیں میں ان کے پاس جانے کو تیار ہوں کیونکہ قومی معاملات پر نہ میری کوئی انا ہے نہ زد اہم نویت کے مسئلے پر قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے شہممود قریشی نے کہا کہ بھارت کے ارادے اور طرح کے ہیں وہ بہانے تلاش کر رہا ہے بھارت فالس فلیگ آپریشن کا جواز پیدا کرنا چاہ رہا ہے بھارتی حکومت کا اپنے ایجنڈے پر کار بند رہنا خطے کے امن و سکون کو متاثر کر سکتا ہے گزشتہ روز درجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے بھی کہا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کے لیے سٹیج تیار کر رہا ہے تاہم پاک فوج اسے بھرپور قوت سے جواب دے گی جس کا مظاہرہ بھارت گزشتہ برس فروری میں دیکھ چکا ہے 26 فروری 2019 کو بالا کوٹ میں حملہ کر کے تین سو دہشت گردوں کو حالا کرنے کا دعویٰ کیا گیا اس بزدلانہ حملے میں بھارتی فضائیہ کے سور میں پے لوڈ گھرا کر فرار ہو گئے اس کاربائی میں چند درخت گرے اور ایک کوہ مرا بھارتی میڈیا سرجیکل سٹرائی کے شادیانے بجاتا رہا پاکستان نے یہ علاقہ قومی اور عالمی میڈیا پر کھول کر بھارتی جھوٹے پراپے گنڈے کو بے نکاب کر دیا بھارتی بارلیمان نے بھی اپنی ہی حکومت اور فوج کے دعوے کو مسترد کر دیا جدی دور میں جھوٹ پرتا دیر پرتا نہیں ڈالا جا سکتا سیٹلائٹ کے جدی دور میں حقیقت بلا تاخیر سامنے آ جاتی ہے بھارت لانچنگ پیر سیٹلائٹ کے ذریعے کیوں نہیں دکھاتا اس لیے کہ ایلوزی کے اس طرف نہ کوئی کیمپ ہے نہ لانچنگ پیر تھا بھارت ایسے الزامات محض پاکستان کو بدنام کرنے اور فالس فلیگ آبریشن کا جواز گھڑنے کے لیے لگا رہا ہے بھارت سے اٹھنے والے اسلام ووبیا کی لہر کو پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے متنازعہ اور مسلمانوں سے نفرت کا حامل چہریت قانون بھارتی اکثریت کو بھی قبول نہیں ہے اور پھر جس طرح کرونا وائرس کے بھیلاو میں مسلمانوں کو مرد الزام جہرائے جا رہا ہے اس سے بھی مودی شرپسند ترکار پر دنیا بر میں توتو ہو رہی ہے بھارت کو ایک نہیں دو نہیں کئی محاضوں پر اپنی ہماکتوں کے باعث سبگی کا سامنا ہے اس کے توسیب زندانہ ازائم کی زد میں چین بھی آیا اس کے ساتھ متنازعہ علاقوں میں تعمیرات شروع کر دیں جس کا چین نے مو توڑ جواب دیا چینی فوج نے بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی کر کے کئی کو زخمی کیا اور کئی دھر لیا گئے جن کو بادی ازاں چائے پلا کر گیلی پتلونوں کے ساتھ واپس بجوا دیا گیا اس پر بھی بھارت بے مزا نہیں ہوا نپال جس سے بھارت تین اور تیرہ میں نہیں سمجھتا وہ بھی بھارت کے کرتوتوں کے باعث اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنی مقبوزات خالی کرنے کو کہہ رہا ہے بھارت کے لیے یہ منظر نامہ بھیانک بن چکا ہے جس سے حقائق کا ادراک کرتے ہوئے بھارت محفوظ راستہ نکال سکتا ہے مگر اسے ہر اقدام کے پیچھے پاکستان نظر آتا ہے وہ پاکستان کے خلاف مہم جوئی کے جواز دلاش کر رہا ہے جس سے خطے کا آمن مزید بگڑ سکتا ہے اور اس کے اثرات عالمی آمن پر بھی یقیناً مرتب ہوں گے اس کا عالمی برادری کو ادراک ہونا چاہیے وہ بھارت کو پابندیوں کی نکیل ڈال سکتی ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ ہما وقت بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہے یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں نہیں اس کے مختلف اوقات میں درجن بھر جاسوس ڈرون گرا کر پاکستان نے اپنی طاقت اور تیاری ثابت بھی کی ہے جبکہ ستائیس فروری دوہزار انیس کا واقعہ بھی زیادہ دور نہیں جب اس کے دو جہاز گرا کر اس کے پائلٹ ابینندن کو گرفتار کر لیا گیا تھا جو بعد میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت اسے بھارت کے حوالے کر دیا گیا بھارت اگر اپنی جنونیت سے باز نہ آیا تو ستائیس فروری سے بھی بڑا مارکہ مار کر پاک افواج ایک اور سرپرائز دے کر ایک نئی داستان رکم کرنے کو تیار بیٹھی ہے پاکستانی عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ بیٹھی ہے